سمندر کے پانچ خطرناک شکاری سمندر جتنا گہرا، تاری اور پرسرار ہے اس میں اتنی ہی خطرناک مخلوق بھی ہیں ان میں سے کچھ طاقتور مخلوق اگرچہ پوشیدہ ہیں اور ان کے خطرناک حملوں سے بچنا ناممکن ہے تو کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی مچلی، فلگ، آرچن وغیرہ ان کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ ذرا سا کترہ بھی سینکروں لوگوں کو مارنے کے لیے کافی ہے یہ شکاری نہ صرف آپ کو مار سکتے ہیں بلکہ آپ کو ایسے درد میں مبتلا کر سکتے ہیں کہ آپ مر جانے کی ہی خواہش کریں گے پانچوے نمبر پر ہے سٹون فش سٹون فش دیکھنے اور سننے میں خطرناک نہیں لگتا لیکن یہ واقعی ہے سائنسی اعتبار سے اگر دیکھیں تو سٹون فش سائنس رائے فیملی سے تعلق رکھتی ہے جس کی کلاس سائننشیا کہلاتی ہے یہ اکثر بہرہ ہند جو کہ انجن نوشن، پیسیفک اوشن یعنی بہر القاہل کے پانیوں میں پائی جاتی ہیں جن کا شکار شارک اور اسٹرنگ ریز جیسے خطرناک شکاری کرتے ہیں اور یہ حملہ آور ہوتی ہیں اپنے سے چھوٹی مچلیوں پر ان کے پسندیدہ شکار کےکڑے، جھینگے اور لاؤسٹرز ہیں سٹون فش کافی حد تک چھپ کر شکار کرتی ہیں عام فش انہیں دیکھنے سے کاثر ہیں کیونکہ ان کی بناوٹ اور ساخت اسی قسم کی ہے کہ گزرتے ہوئے شکار پر نہایت تیزی سے حملہ آور ہوتی ہیں یہ ہمارے پانیوں میں بہت ہی زہریلی خطرناک شکاری ہیں ان کا زہر انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے چوتھے نمبر پر ہے لائن فش لائن فش عام طور پر اگریسف نہیں ہوتی لیکن یہ حملہ آور ہوتی ہیں جب کوئی غلطی سے ان پر پاؤں رکھتے ان کے زہریلے ڈنگ انسان کو لگ سکتے ہیں جس کا اثر کافی دن تک رہتا ہے لائن فش کے زہر میں کوبرہ سامپ کے زہر جیسے زہریلے مادے پائے جاتے ہیں اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کوبرہ سامپ دنیا کا سب سے زہریلہ سامپ ہے لائن فش انڈو پیسیفک کی مقامی ہیں اور یہ کورل ریف سی گراس مینگ روز میں پائی جاتی ہیں تیسرے نمبر پر ہے گریڈ بارکوداز گریڈ بارکوداز نہ صرف بڑی اور تیز ہیں بلکہ ان میں کاٹنے کی طاقت بے انتہا ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کا کاٹنا شاک کی طرح طاقتور یا مضبوط نہیں لیکن اتنا ہے کہ ایک بڑا گوشت کا ٹکڑا کاٹ سکیں بارکوداز سب ٹروپیکل ٹروپیکل کورل ریف کوسٹر لائن سے دور اور کھلے سمندر میں رہتی ہیں ان کا آسکن وزن ہزار پاؤن سے زیادہ ہوتا ہے اور پانچ فٹ تک لمبی پائی جاتی ہیں ایک بارکوداز کے موہ میں بہت تیز اور نوکیلے دانت ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ ایک بڑی مچھلی کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کے کھا سکتی ہیں دوسرے نمبر پر ہے پفر فش پفر فش عام طور پر سائز میں ایک رنج سے دو فٹ تک ہو سکتی ہیں البتہ یہ سائز چینج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچاؤ کے وقت خود کو کھلا لیتی ہیں پفر فش ٹروپیک اور سب ٹروپیک سمندروں میں دس سال تک زندہ رہ سکتی ہیں پفر فش اتنی طاقتور کیوں ہے اپنی چھوٹی سی باڈی میں اتنا زہر رکھتی ہیں کہ آسطن تیس لوگوں کو مار سکیں اور اس سے برا کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی تریاغ نہیں آیا اس کے نہ صرف کانٹے خطرناک ہوتے ہیں بلکہ اس کے تیز دانت بھی کافی ہوتے ہیں کسی شکار کو توڑنے مرونے اور ضرورت پڑھنے پر مارنے کے لیے پہلے نمبر پر ہے الیکٹرک ایل الیکٹرک ایل ایک الگ طاقت رکھتی ہیں میرا مطلب کسی قسم کا زہر نہیں بلکہ وولٹیج ہیں الیکٹرک ایل آپ کو چھے سو وولڈ تک کا جھٹکہ دے سکتی ہیں اور ہمارے گھروں میں عموماً صرف دو سو بیس وولڈ آتے ہیں تو یہ چھے سو وولڈ کے جھٹکے سے آپ کو دور پھینک سکتی ہیں جس سے آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے الیکٹرک ایل ساؤتھ امریکہ کے فریش وارٹر میں پائی جاتی ہیں انہیں عام مچھلی کے برعکس سانس لینے کے لیے ہر دشمنٹ میں پانی کی سطح پر آنا پڑتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تب تک اپنی میز باندھ مریم عمر کو اجازت دیں اللہ حافظ